صوبت پر کی جامعہ مسجد ایک تاریخ مقام رکھتی ہے بلوچستان میں اپنی نویت کی یہ واحد مسجد ہے جو مغلیہ فن تعمیر سے متاثر ہو کر بنائی گئی ہے اس تاریخ مسجد کی تعمیر 1327 جری میں شروع کی گئی اور 1332 جری تک اس کی تعمیر کا کام جاری رہا اس تاریخ مسجد کو سردار صوبت خان گولا نے تعمیر کروایا سردار صوبت خان گولا نے اپنے خاندانی میمار مستری محمد موسیٰ سومرو کو انڈیا کے شہر دہلی بھیجا اور وہاں سے جامعہ مسجد کا نقشہ تیار کروایا اور اسی نقشے کو سامنے رکھتے ہوئے جامعہ مسجد صوبت پر کی تعمیر کروای گئی مسجد کی تعمیر میں سندھ اور پنجاب کے کاریگروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور مسجد کو دیر پا حسن بخشا جامعہ مسجد صوبت پر تین گمبندوں پر مشتمل ہے مسجد کے اندر تینوں گمبندوں کے میرابوں اور دیواروں پر گلکاری اور کاشی کاری کے ناظر نمونی نظر آ رہے ہیں گلکاری کے یہ تینوں نمونے ایک دوسرے سے مختلف ہیں جبکہ جامعہ مسجد صوبت پر کی مسجد میں کاشی کاری کا کام دیکھنے کے قابل ہے کاشی کاری کے لیے پنجاب کے شہر ملتان اور سندھ کے شہر حالہ ہیدراباد سے اس وقت کے نام اور کاشی گر منگوائے گئے مسجد کے اندر جو کاشی کاری کا کام کیا گیا ہے ان کے نقشہ نگار اور رنگت آج بھی ترو تازہ ہیں جامعہ مسجد صوبت پر کے اندر اور باہر ایک ہی وقت میں تقریباً ایک ہزار نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں مسجد کے میناروں پر خوبصورتی کے ساتھ گلکاری اور کاشی کاری کی گئی ہے مسجد کے اندر اور باہر سین میں خوبصورت تائلز لگائے گئے ہیں اس تاریخی ورسے اور مغلیہ فن تعمیر جامعہ مسجد کی جانب حکومت کی توجہ نہ ہونے کے باعث مسجد کے دیواروں اور میناروں کے رنگ اور گلکاری کے آثار مٹھتے جا رہے ہیں اور آثار قدیمہ کو بھی اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ اس خوبصورت اور تاریخی مسجد کو اتبائی سے بچایا جا سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سانول جان نیوز ون صوبت پر بلوچستان